اسلام علیکم میرے دوستوں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کو اپنے آج کے نئے ولوگ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج میں تین ٹاپک پر بات کروں گا پہلا جو ٹاپک ہے میرا وہ تھوڑا سا غمگین ہے کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ بھی ریسنٹلی جو لیبیا سے لوگ گریس کی طرف آ رہے تھے جو یہ کشتی ڈوبی ہے اس میں کئی پاکستانی بھی جو ہے وہ بیچارے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھیں میں اپنی ویڈیوز میں بار بار بھی بتاتا ہوں آپ لوگ کو کہ پلیز یہ ان لیگل راستہ اختیار نہ کریں اور کوشش کریں لیگل راستے سے آئیں جتنا حسین آپ یورپ کو سمجھتے ہیں کہ یار یہاں پر ڈنگی لگا کر بھی آ جائیں گے اور پھر آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہے آپ کو یہاں بھی بڑی مینت اور ایفرٹ کرنی پڑتی ہے پہلا ٹاپک یہ ہے دوسرا ٹاپک پر بات کروں گا کہ جتنے بھی یورپین کنٹری ہیں شہنجن کنٹری ہیں ان میں سے کون سے ہن سے کنٹری ہیں پرتکال کے علاوہ اور پرتکال سمیت بھی جو کہ جوب سیکر ویزہ جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے پرتکال کے حوالے سے ابھی اپوائنمنٹ نہیں مل لے یہ جوب سیکر ویزے کی دوہزار چوبیس کے بعد تک کی اپوائنمنٹ بھی ابھی نظر نہیں آ رہی ہے تو آج کے ہمارے مہمان پیارے ایڈوکیٹ صاحب جناب فاروق دال صاحب جو کہ اسسسٹنٹ اٹارنی جنرل پاکستان رہ چکے ہیں تو میں نے ان کو آج دوبارہ مدو کیا ہے میں نے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے ایسے کنٹری ہیں جہاں پر آپ جوب سیکر ویزہ اپلائی کر سکتے ہیں اسپیشلی شہنجن کنٹری السلام علیکم دار صاحب کیسے ہیں آپ السلام جی خریف سے آپ بتائیے بلکل ٹھیک تھا دار صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی ریسنٹ واقعہ پیش آیا ہے لیبیا سے لوگ جو آتے وے ڈوب گئے ٹھیک ہے نا تو یہ کیوں لوگ میں اپنی ویڈیو میں بار بار لوگ کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ پلیز یہ غلطی نہ کریں اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے کئی لوگ میں نے ایسے انٹریو بھی کیے ہیں اس چینل پر جو راستے میں اگر وہ لوگ ستر لوگ نکلے تھے تو ان میں سے صرف چار چار پانچ پانچ لوگ بچیں اور باقی جو ہے وہ سمندر میں ڈوب گئے لیکن پھر بھی ہمارے لوگ جو ہے اس کی مختلف ویڈیو پڑی مئی ہے یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں لیکن ہمارے لوگ باز نہیں آتے لیکن یہ بہت بڑا نقصان ہے اور اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے دیکھیں جب ان ملکوں میں جو اس وقت پولیٹیکل کیاوس چال رہا ہے یہ سیرینز تھے ایجپشنز تھے پاکستانی تھے زیادہ تر لوگ اور ان حالات میں لوگ مجبور ہیں کہ وہ ہجرت کریں اور ہجرت کے آپ قانونی راستے محدود ہو چکے ہیں یورپین ملکوں کے جو اپائنمنٹس ہیں وہی نہیں مل رہی ہیں لوگوں کو جاب سیکر ویزا ہے مثلا تو اس کی کوالیفکیشنز رکارمنٹس اتنی سٹرنجنٹ ہیں کہ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے اس کے لیے رکارمنٹس کو میٹ کرنا تو جو اس سے کم پڑی لکھی تعداد ہے وہ انتہائی ایک تو آپ کہہ لیں کہ بدحالی کا شکار بھی ہے اور بیچین ہے وہ ان کو بیچینی جو اپنے ملکوں میں امید کی کرن تھی جو ختم ہوتی نظر آ رہی ہے پلٹیکل انسٹیبلیٹی کی وجہ سے وہ ان کو مجبور کر رہی ہے وہ لوگ تو بیچارے مجلوم ہیں مجبور ہیں اور حالات سے تنگ ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے اس نیٹورک کا مسئلہ ہے جو اتنا بڑا اتنا منظم نیٹورک ہے انسانی سمگلرز کا کہ اس کو نہ تو آپ کی حکومتیں اور نہ ہی یورپ کی حکومتیں ابھی تک اس پہ ہاتھ ڈالنے میں کامیاب ہو سکیں تو جب تک یہ نیٹورک موجود ہے اس سلسلے کو آپ روپ نہیں سکتے لوگ اسی طرح بے گناہ مرتے رہیں گے دار صاحب میرے ایک سوال یہ تھا کہ یار میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ کسی بھی شنجن کنٹری یا کسی بھی یورپین کنٹری یا کسی امریکن کنٹری یا کسی کینیڈا کا کوئی باشندہ کسی بھی ایسے کنٹری سے مجھے آواز نہیں آتی کہ یہ لوگ ڈنکی لگاتے ہوئے ڈوب کے مر گئے مطلب ان کی جانے اتنی زیادہ مہنگی ہیں ہماری جانے اتنی زیادہ سستی کیوں ہیں کیسے کیوں یہ لوگ اتنے خوشحال ہیں کیوں ہم لوگوں کی طرف اتنی بدالی ہے اس کا مین ڈیزن کیونکہ آپ سرکاری ادارے سے منسلک رہیں اس لیے میرا آپ سے یہ سوال کرنا بنتا ہے دیکھیں جی سب سے بڑی وجہ تو سیاسی عدم استقام ہے جب تک سیاسی عدم استقام نہیں آتا اس وقت تک نہ سرمایات ہے نہ انڈسٹریز قدم جمع پاتی ہیں نہ ہی انویسٹرز اس طرف روح کرتے ہیں سب سے بڑا فریقہ ہے کہ آپ انویسٹرز اپنی طرف متوجہ کریں انویسٹمنٹ آئے انویسٹمنٹ سے نوکریاں کریئر ہوتی ہیں نوکریاں جب آتی ہیں لوگوں کے پاس روزگار تو جرائم کم ہوتے ہیں اور امن میں بدمنی کم ہوتی ہیں اور لوگ خوشحال ہونا شروع ہوتے ہیں تو آپ کے ملک میں نہ تو انڈسٹریز آ رہی ہے نہ انویسٹرز آ رہا ہے نہ سیاسی استقام ہے نہ قانون اور انصاف ہے اور نہ ہی گوڈ گورننس ہے گورننس نام کی کوئی چیز نہیں تو ان حالات یہ وہ حالات ہیں جو ان بچارے لوگوں کو مجبور کرنے کہ وہ ملک سے حجرت کرنے اور وہ حجرت کے لیے ان کو جو بھی راستہ ملتا ہے وہ اس کے لیے آپ نے جان تک کی قربانی دینے کے لیے کر سے نکل پڑتے ہیں شکریہ دار صاحب دوسرا آپ کو ایک گوڈ نیوز کے بارے میں تو پتہ ہی ہے کہ ماشاءاللہ سیف نے جو اپنی سپیڈ ہے وہ واپس بہت تیز ماشاءاللہ سے کر دی ہے اور یہ اسی پچھلے ٹائم کی طرح دردہ دردہ تین تین مہینہ یہ آگے نکالے جا رہے ہیں اس سے یقیناً ان لوگ کو فائدہ ہونے والا ہے میرے دوستو جو لوگ نئے آ رہے ہیں اور ہم جیسے لوگ جن لوگوں نے دو دو سال انتظار کیا کارڈ لینے کے لیے تو انشاءاللہ اور ماشاءاللہ سے کہ واپس یہ سلسلہ آئی ہوپ کہ اسی حال پر آ جائے گا جس حال پہ تین تین مہینے میں چار چار مہینے میں یہاں شنجن پرچگال کے ریزیڈنس کارڈ مل جائے کرتے تھے آپ چلتے ہیں اپنے تیسری ٹوپک کے طرف اور وہ کون سے شنجن کنٹری ہیں جو کہ جوپ سیکر ویزا اپلائے کر رہے ہیں یہ میں نے ٹوپک آج کا اس لیے رکھا ہے کیونکہ جب جوپ سیکر ویزا یہاں سے اناؤنس ہوا تو پوری دنیا سے جتنے ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں اس پہ اتنا بڑا رش لگ گیا پرچگال آمد کا اور اپلائے کرنے کا کہ اپوائنمنٹ ہی نہیں مل لئی ہے مطلب میں اس لیے یہ چیزیں بہتر جانتا ہوں کہ میں یوٹیوب پہ موجود ہوں اور ہمارے لوگ کو بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جب میں نے اپنا ایک ہلپ سینٹر کا نمبر یہاں پہ رکھا وایا جس میں میں لوگوں سے کونٹیکٹ میں آتا ہوں باتیں کرتا ہوں تو وہاں پر لوگ ماشاءاللہ مجھے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مرطا بھائی ہماری شادی کرا دیں مطلب اگر آپ پورچگال میں ہیں تو ہمارے لئے کوئی رشتہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور وہ یہاں تک بھی بولنا ہے آپ کے جو پیسے ہوں گے ہم دیں گے مطلب میں بھائی رشتہ کرانے والا نہیں ہوں مجھے رشتہ کرانے والا مس سمجھیں میں نے نمبر اس لئے اپنا یوٹیوب پہ دیا ہے تاکہ آپ لوگ کی کسی طریقے سے مدد ہو سکے اس کے میں نے چھوٹے سے اچھا ہے میں تو اس آئیڈیا کو سپورٹ کروں گا ایک تو آپ کو روزگار ملے گا روزگار تو روزگار ملے گا اور ساتھ میں سواب بھی کمائیں گے تو میرے پاکستانی بھائیو سب کی شادیاں آپ یہاں لڑکیاں ڈونتا ہوں اور سب کی شادیاں کراتا ہوں یہ سوال میں نے اس لئے یہاں اٹھایا ہے کیونکہ مجھے سات آر لڑکوں نے مجھے میسیج کیا اب مجھے نہیں پتا وہ ایک ہی گروہ ہے یا کیا ہے وہ میرے پیچھے پڑھائیں کہ بھائی ہماری یہاں شادی کر دوں ہمیں پورتگیز نیشنلیٹی چاہیے یا ہمیں یورپیان نیشنلیٹی چاہیے ہمارے پاس بینگی سٹیٹمنٹ نہیں ہے آنے میں ہمیں بڑی مشکل ہے تو آپ جو آپ کا بنتا ہے آپ لے لو ہماری شادی کر دوں تو میں نے سوچا کہ میں اپنی ویڈیو میں ضرور شیئر کر دوں گا آپ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف ڈارس آپ مجھے کہ وہ کون سے ایسے شنجن کنٹری ہیں جو کہ پورتگال کے علاوہ جو کہ جاب سیکر ویزا دے رہے ہیں شنجن کے اندر اس وقت چار ملک ہیں جو جاب سیکر ویزا آفر کر رہے ہیں نمبر ون اس سویڈن جرمنی آسٹریہ اور پورتگال اچھا ان کی ریکوائیمنٹ کیا ہے کیا اسی طرح پورتگال کی طرح سلسلہ ان کا یہ اپائنمنٹ نہیں مل لی دیکھیں جو اگر ہم پاکستان کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو پاکستان میں سویڈن کی آپشن تو سمجھ لیں کہ اس نے نو آپشن وہ انہوں نے امیگریشن ختم کر دی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے سویڈن کا ویزا لینا پہلے ایتھوپیا کا ویزا لینا اور وہاں سے پھر سویڈن کا ویزا پلائے کریں اور اس کے بعد جرمنی ہے جرمنی میں نو ڈاؤڈ سب سے رچسٹ ایکانومی ہے یورپ کی بہت جاب اپریشونٹیز ہیں چیلنجز بھی ضرور ہیں لیکن اوورال ایسا گریٹ پلیس ٹو موو میرے خیال میں اس وقت جرمنی کا جو ریٹ ہے سکسس ریٹ ویزا کا وہ بھی بڑا اچھا ہے اور اس وقت وہاں پہ بہران بھی ہے انہیں چاہیے سکلڈ ورکرز تو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ جرمنی کے لیے کوشش کرنے چاہیے لوگوں کو تھرڈ آپشن آسٹریا آسٹریا تھوڑا ریجڈ آپشن ہے ان کی امیگریشن پالیسی اس طرح نہیں ہے جس طرح پورتگال کی ہے یا جرمنی کی ہے جرمنی تو ابھی بہت ساری ری فارمز لا رہا ہے بڑی میجر چینجز آ رہی ہیں ان کے پالیمنٹ میں فلیکسیبل اس کو فلیکسیبل کر رہے ہیں اپنی امیگریشن پالیسی کو تو ایڈیالی دیکھیں تو نمبر ون اس جرمنی اس کے بعد پورتگال ایڈیالی دین جرمنی اور پورتگال انڈاستریا اچھا ڈار صاحب یہ بتائیں کہ کسی جرمنی والے بندے کو آپ جانتے ہیں جس کا جوب سکر ویزا لگاؤ اس کی ہوم کنٹری سے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں اور انہیں جوبز ہی ملی ہیں یہاں اچھا میرے دوستو آپ لوگوں کو ایک بات اور بتاؤں کہ اس وقت جرمنی نے اپنا ٹیوریس ویزے کا ہاتھ بھی تھوڑا سا اچھا رکھ دیا ہے اچھی تعداد میں لوگوں کو ویزا ایشو ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کی وجہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہوگی کہ ابھی گلف کے میکزین میں بھی یہ چیز آئی ہے کہ جرمنی کو دو لاکھ سکل ورکروں کی ضرورت ہے تو میرے دوستو اگر آپ اچھا اس کی ایک شرط ان لوگوں نے یہ بھی رکھی ہے ڈار صاحب کہ اگر آپ کسی بھی شہنجین کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں جیسے آپ بیلاروس سے بھی ہیں اگر آپ اس کے علاوہ اگر آپ اس طرف چل جائیں امریکہ کی طرف کینیڈا کی طرف یا یورپین کنٹری کی طرف اگر آپ ریزیڈنس رکھتے ہیں تو آپ الیجیوبل نہیں ہوں گے یہ آفر ان لوگوں نے صرف تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لیے نکالی ہے کہ وہ لوگ جو لوگ تھرڈ ورلڈ کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں اور وہ یورپ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو وہ جرمنی کا جوپ ویزا جوپ سکر ویزا ضرور اپلائی کرے میرے دوستوں اور جرمنی کے لیے جو بنیادی طور پر ریکوارمنٹس ہیں وہ تو نمبر آف ڈاکومنٹس ہیں لیکن جو بنیادی ریکوارمنٹس وہ بیچریز ڈگری ہے پلس فائیو جیئرز ایکسپیئنس ہے غالباً سویڈن میں سکورز ہیں آپ کریڈٹس ہیں سوری کریڈٹس آپ کے کم از کم سکسٹی ٹو پروفیشنل ڈگری ہے تو سکسٹی ٹو تھری تھرٹی سکورز کے بیچ میں انہوں نے کچھ کریڈریز رکھا ہوا پلس مینز آف سبسسنس آئی آپ کو ہر ملک میں اور آسٹیہ میں بھی اسی طرح ریکوارمنٹ ہے آپ کو فائیو یرز کی چاہیے اور کچھ آسٹیہ میں انہوں نے پوائنٹس رکھ دی ہیں اور آپ کے اگر چار پانچ سبجیکٹس ہیں اس طرح کے سبجیکٹس ہیں تو ان کے تھرٹی سکورز ہیں آپ کے مینز آف سبسسنس کی کچھ سکورز ہیں تو ہر قسم کا کریٹریہ ہم نے اپنی ٹویکلاوڈ ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پر دیا ہوا پورا ڈیٹیل میں کریٹریہ بسید سردار صاحب یہ بتائیے گا اس کے لیے کوئی بینگ سٹیٹمنٹ ہیوی چاہیے جو کہ ہمارے پاکستانی جو ہے وہ دے نہیں پاتے اس کے لیے کوئی ایسی کوئی ریکوائیمنٹ نہیں جو ٹورسٹ ویزا کے لیے ریکوائیمنٹ ہے وہ نہیں چاہیے لیکن آپ کو جتنے مہینے کا ویزا ملے گا مثلا سویڈن ہے آپ کو تین سے نو مہینے کا ویزا دیکھا ہے تو اس حساب سے آپ جو منتلی ایکسپنس ہے آپ کو سبسسنس کے لیے سویڈن میں چاہیے اتنا پیسے آپ کو رکھوانے پڑتے ہیں اپروکسی میٹلی کوئی ٹویلو تھاؤزن ہے جو آپ کو آپ کے بینک سٹیٹ میں سٹیٹ میں آپ نے شو کرنا ہے اچھا میں یہ جانا چاہ رہا ہوں یہ چار کنٹری کے بارے میں بتایا اس چار کنٹری میں سے سب سب زیادہ بینیفیشری کون سے جن کے پاس محسس ڈگری ہوں ان کے لئے بہت آسان ہو جائے گا پروپوزل یہ ہے کہ تین سال کے اندر پاسپورٹ ہائیلی سکیل پروفیشنل کو دیں گے وہ پھر جرمن بلو کارڈ انہیں بڑا آسان کر دیا اور جرمنی میں ان کے لئے بڑی اپرشونٹی ہیں پورتگال میں بھی پورتگیس بلو کارڈ بیسکلی بلو کارڈ مینز کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ پورے یورپ میں کہیں بھی جا کے کام کام کر سکتے ہیں دار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تینک یو سو مچ فور کمیگ یہ اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملقات ہوتی میرے دوستو اپنا بہت خیال لگیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملقات ہوگی اللہ حافظ